رائزنگ پاکستان مبارکو وامturments جونالی ایم ہے ما نگیز tresمار ریزنگ پاکستان بارس AM شباب رمکن ہمارے پاکستان پورے پاکستان کو اور آپ کو ہماری پوری ٹیم کو بہت بہت مبارک آج سے دیکھیں جی اب گریم کے نئے کچھ شیڈز اگر آپ کو دیکھائیں ہم نے وائٹ اور گریم کا اج کامپٹیشن رکھا تھا کہ سب سے کون جا کے مچ کرتا ہے تو ابھی کامپٹیشن بہت بڑھ گیا سبز حلالی پرچم کے رنگ جو ہے وہ کون اپنے وارڈروب میں لے کے آتا ہے ارم کی ایٹری نے کامپٹیشن کے ایک دفاع بہت سخت کر دیا ہمی سبیشلی جو ان کا نیکلیس کا کامپٹیشن ہے وایٹ اور گرین کا ہے یہ بہت اچھا ہے میں وہی مس کر رہا ہوں کہ میرے پاس کئی ایسی چیز نہیں ہے میں نیکلیس پہنے سے رہا پلیس نیکلیس ارنج کریں فٹا فٹ دو جمکے بھی اور ایک بھندیا ٹکا بھی گھڑی کا بہت اچھا کامپٹیشن ہے جی بلکل مستفا ٹھیک ہے رہے ہیں یہ گھڑی بھی ہے اور یہ جو ساتھ ماسک بھی ہے یہ بھی ہمیں پہنے کے دکھنا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ زبردستہ تھوڑا سا چہرے اس طرف کرے رہا میں جھنڈا پاکستان کے درہے ہیں یہ جو نیو نورمل ہے یہ نیو نورمل ہے پاکستان ساتھ ساتھ مکمل تیاری کر گیا ہے مکمل تیاری کر گیا ہے ابھی تک top of the charts وارڈروب میں جانے تھی مہم لیکن مجھے لگا کہ ارم نے اچھا کامپٹیشن دیا چیز اب کر لیا ہے بڑا اچھا کامپٹیشن کیا ہے اگر تو آپ کا dress کامپٹیشن میں نہیں آرہا پھر تو لگتا ہے کہ کچھ جیتنے کے چانسے مل سکتے ہیں جیوری خود اگر کامپٹیشن میں آگے بیٹھ جائے پاکستے دیکھے میں نے تو فیصلہ کرنا ہے میں تو سیلیکٹ کر کے بتاؤں گے اچھا ارم آج 23 مارچ ہے یومی پاکستان آنے والے سال میں پاکستان کو کیا دعا دینا چاہوں گی کیا ایسا پاکستان میں دیکھنا چاہوں گی which you really want to wish this country from the heart تو سیق دعائیں تو بہت سی ہیں دینے کے لیے لیکن میری جو ذاتی خواہش جو میرے دل کے بہت قریب ہے دو چیزیں میں پاکستان میں دیکھنا چاہتی ہوں ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ تعلیم عام ہو جائے دوسرا یہ ہے کہ ہم فرقہ پرستی کو ختم کر دیں یا ہم میں برداشت آ جائے ہمیں ہمارے ملک میں ابھی تک مسائل جو سامنے آئے ہیں اس میں یہ کہ ہم لوگ جو فرقوں میں بڑھ چکے ہیں جو کسی بھی قسم کا تاثب ہے اس نے ہم لوگوں بہت ڈیمیج کیا ہے مذہب کی بنیاد پہ مذہب کی بنیاد پہ مذہب کی بنیاد پہ جنڈر کی بنیاد پہ اگر ہم اس کو ایک روشن خیال پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس کو تارگٹ بنا لیں کہ ہم نے یہ اویڈنیس لے کے آنی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ایکول سمجھیں گے ایک دوسرے کا برداشت کریں گے مائنورٹیز کو ایکسیپٹ کریں گے تو پاکستان میرا خیال ہے ترقی کے لئے کوئی روک نہیں سکتا ایپسلوٹلی آئی تنگ اس سے ادھا خوبصورت دعا ہو نہیں سکتی زبردست ویری گوڈ مصطفیہ سیم کوئیسٹن تو یو آنے والے سال میں پاکستان کو کیا دعا دوگے پاکستان کو دل کرتا ہے کہ ساری دعائیں پاکستان کے لئے ہو جائیں کیونکہ ہم اس وطن میں جیتے ہیں اسی وطن نے ہم عزت دی ہے مقام دیا ہے مرتبہ دی ہے ہم اکثر ایک نعرہ لگاتے ہیں تو اسیق بھائی پاکستان زندہ باد تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہر شعبہ یہاں پہ ہر ادارہ یہاں کا ہر محکمہ جو ہے وہ زندہ باد ہو جائے یہاں کا ہر انسان جو ہے وہ زندہ باد ہو جائے یہاں کی ہر سوچ جو ہے وہ زندہ باد ہو جائے دنیا میں ہمارا نام جو ہے وہ زندہ باد ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہر ویکنڈ پہ آ کر کوئی نہ کوئی مووی کی بات کرتے ہیں مووی مووی ہم کھیلتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری انڈسٹری سب سے پہلے زندہ باد ہو اور ماشاءاللہ سے زندہ باد ہے بھی جو ٹیلنٹ ہے اور وہ اس کو وہ پلیٹ فارم ملے اس کو وہ آڈینس ملے جو وہ ڈیزرف کرتا ہے ہمارے ہاں سینماز جو ہیں وہ زیادہ بنے تاکہ ہماری یہ انڈسٹری ہے جو باقی ممالک میں انڈسٹری جو ہوتی ہیں یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے ٹیکسٹائل ہے آپ ریل اسٹیٹ ہے اسی طرح یہ جو مووی انڈسٹری ہے یہ بھی ایکانومی کو سپورٹ کرتی ہے ہمیں اس کو اس پرسپیکٹیف سے بھی دیکھنا چاہیے اور آئی تینک کہ صرف اس کو ایک نظریہ سے نہیں دیکھنا چاہیے اس کے بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں آپ سمجھنے ہیں کہ آنے والا سال اب پوسٹ کووڈ ٹائمز میں 2020 تو ہماری فلم انڈسٹری کے لیے بہت ہی چیلنجنگ تھا بلکہ اس نے بالکل ہی فلسٹاپ پاوز پر کر دیا سارے کام کو اب پوسٹ کووڈ ٹائمز میں پاکستان فلم انڈسٹری کو آپ کیسے گروہ کرتا تھا دیکھ رہے ہیں I think بہت پوزیٹیف ہے جیسے ہمیں دسکس کیا تھے کہ لڑڈ او فلمز آ کمنگ اپ ٹھیک ہے بہت سے لوگ محنت کر رہے ہیں لڑڈ او انڈپینڈن فلمکرز آج کل اسلامباد میں ہم لوگ دیکھتے ہیں ہم جیسے لوگ کے لیے بھی auditions کے بہت سے مواقع ہیں بہت سے اپرشنٹیز ہیں so I'm seeing کہ ایک بہت پوزیٹیف گروہ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ برداش اور پیشنس بہت زوری ہماری قوم کے لیے سپیشلی جب ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں بڑے لیول پر تو پھر ہمارے اندر پیشنس ہونے چاہیے اس کی ریزرلز کو اس کی آؤٹکمز کو دیکھنے کے we can not expect results to come over night neither room was built over night تو ہمیں یہ چیز سمجھنے چاہیے کہ ہمارے ملک کی تاریخ صرف 70-80 years کا ہمارا ملک ہے ابھی جو باقی ممالکیں جن سے ہم نے آپ کو compare کرتے ہیں ان کی جنریشنز ہیں صدیوں سے وہ گروہ کیے وہ civilیزیشن بنی ہے وہ knit کیے together so we have to give ourselves time and we have to give this country time and inshallah we will grow and grow into a stronger country absolutely آپ نے بلکل ٹھیک بات کی لیکن میں یہاں پہ یہ تھوڑا سا ضرور add کرنا چاہوں گا کہ having said that مصطفہ ایسے ممالک بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ جن کی ترقی کا سفر شاید more or less ہمارے جتنا ہی ہم نے سنتالیس میں سفر شروع کیا چین نے بھی ہمارے آگے پیچھے ہی اپنی ترقی کا سفر شروع کیا تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو compare صرف ان ممالک سے ہاں یہ ضرور ہے کہ obviously اس کے لیے اگلی سے اگلی جنریشن کا control سنبھالنا بہت ضروری ہے and you are right کہ اقوام کی life span کے اندر دیکھے تو ستر سال شاید کتی زیادہ عمر نہیں ہوتی آخر میں quickly آپ دونوں سے سوال ہے اپنے بچپن میں چودہ اگرس تئیس مارچ میں as kids کونسی چیز بہت زیادہ یاد آتی ہے گھر پہ جھنڈا لگانا جھنڈیاں سائیکل کے اوپر جھنڈیاں لگا یہ سب کچھ تو تھائی یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے بچپن کی یاد 23 مارچ 23 مارچ اور پاکستان سے ریلیٹڈ جو سارے دن ہیں یہ سب کچھ تو بھرپور اینرڈی کے ساتھ ہوتا تھا توسیق ایک اور چیز پی ٹی وی کے ساتھ بہت ہماری میموریز ہے وہ جو ترانے جو نغمے اور جو وہ جذبہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہماری اندر پیدا بچپن میں گیا گیا ہے پی ٹی وی کے ہی توسط سے وہ میرا خیال ہے اب اس کا اثر ستاہیات ہمارے ساتھ چلے گا سو وہ نغمے سننا پھر وہ جذبہ آنا پھر وہ جھنڈیاں لگانا پھر اوپر چڑھنا پھر ابھی بھی گوز بام مجھتے یاد ہے ہم گھر کے وہ مومبتیاں اوپر ٹیرس پہ جا کے لگانا وہ ایک پوری سیلیبریشن جذبات کو ہمارے جن سے اس کو دوبارہ سے اٹھا دیتے ہیں مصطفح آپ کا بچپن تو خیرتنی کوئی پرانی بات نہیں ہے جی ابھی بھی چل رہا ہے ابھی بھی چلی رہا ہے کوئی یاد ایسی جو کہ پاکستان ڈے کے حوالے سے چود آگز تیس پارچ کے حوالے سے بہت سے یاد ہیں سپیشلی یہ کہ جسینا انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ گلیوں میں ایک رانک کا سماع ہوتا تھا اور میں ہمیشہ لوگ کو بتاتا ہوں جب بھی بھائر بھی جاؤں کہ پاکستان پاکستانی جو ہے اس طرح کی خاص دین ہے ان کو اتنا دل سے اور پرجوش انداز سے بناتے ہیں کہ لگ پتا جاتا ہے آپ کو کہ کچھ ہو رہا ہے اور اگر آپ بھائر نکلیں گے تو اتنی زیادہ already celebration ہو رہی تھے بندے کے لگتے ہیں میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں اور آپ کو بڑی وہ complex ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار I should do more تو پھر وہ celebration وہ وہ اگلے دن پہ بھی چلی جاتی ہیں اور ہم بھلا دیتے ہیں کہ وہ دن گزر جوکے اس کے بعد بھی چل رہی ہو دی celebration تو excitement اس کی اتنی زیادہ ہوتی ہے جساں نے کہا کہ اس میں پی ٹی وی کا ایک بہت اہم کردار ہے ملی نغمے ہمیں بچپن سے یہ آ دیں اس لیے کیونکہ ہم پی ٹی وی دیکھا کرتے ہیں گھر میں چل رہا تھا پی ٹی وی بالکل اور talking of ملی نغمے ہم اب ایک break لیں گے عرم اور مصطفیٰ کے شکریہ break کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے بہت ہی زبردست very very talented عویس نیازی ہمارے ساتھ ہوں گے کچھ ان سے ہم ملی نغمے آپ کو سناتے بھی ہیں لیکن کیا سوال یہ ہے کہ کیا عویس نیازی اکیلے ہوں گے کہ ان کے ساتھ جب آپ کے بعد واپس آئیں گے تو اس سیچ پہ کوئی اور بھی ہو گئے یا صرف ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان آج ہم یوم پاکستان بنا رہے ہیں رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ پیارے پیارے بچوں کی ٹیم رائزنگ پاکستان کی ٹیم کو اب جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی ٹیلنٹڈ بڑے پیارے عویس نیازی نے اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک عویس آپ کو یوم پاکستان بہت بہت مبارک ہو آپ سے بہت مبارک ہو اب ہم نے ظرا ظاہر ہے کہ عویس پہت زبادہ موسیشن ہیں گانے گاتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ابھی جو ارم اور مصطفی زبریک سے پہلے بات کر رہے تھے پی ٹی وی کے ان لازوال ملی نغموں کا ترانوں کا ان کو ذرا ری لیو کرتے ہیں کچھ ان کی بات بھی عالمگیت ان ترانوں کو آج بھی جا کے کنیکٹ ہمارے ساتھ تو کرتے ہیں کیا آپ یونگ مزیشنز بھی اسی طرح سے فیل کرتے ہیں ان ترانوں کو گانوں کو گاتے ہوئے اور یہ ساتھ ساتھ یہ ترانوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی کام چلتا رہے گا آپ نے آپ نے ڈر نہیں جانا جی اصل میں وہ جو ملی نغم میں مہدی حسن خان صاحب کے میڈم نور جہاں کے وہ آج کتنا بھی کوئی گانا بن جائے جس طرح سے وہ ملی نغمیں ان کی جو ایک فیل ہے وہ جو اثر ہے ایسی کوئی چیز پتہ نہیں بانی نہیں رہی یا بڑا ہی کوئی وہ ایسی کوئی یونیک لوگ سے وہ کمپوزیشنز اور ان کے ووکلز لیکن میں اس پہ ایک کام کر رہا ہوں کہ میں ان پرانی چیزوں کو میں نے بھی میری حسن خان صاحب کو ایک ٹریبیوٹ پیش کیا میں نے وہ ریکارڈ کیا محمد علی شاکی صاحب کا ایک ٹرانہ جو مجھے چیزیں پسندے میں ان کو ریڈو کر رہا ہوں بیری گوڈ بیری گوڈ لیکن آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ اس جیسا کام اب نیا ہونا بڑا مشکل ہے اچھا جی تو آپ سے تو یہ سوال کریں تو بڑا انویلیڈ ہے کہ آپ کا پی ٹی وی کے جو یہ ٹرانے جو کا ایک پورا گلدستہ اس میں سے کونسا فیوریٹ ہے مشکل سوال ہوگا لیکن پھر بھی اگر کوئی ایک ٹرانہ جو بہت زیادہ مجھے یہ بطن تمہارا ہے تم ہو پاسکتے ہیں یہ بہت پسند ہے بہت پسند ہے اچھا کلسوم بھی بیٹھے سبین سب لوگ ارم محمد دللا تو حضرت کلسوم بتاو آپ کا کونسا فیوریٹ ٹرانہ کونسا اے رو ہے کائب آج کے دل ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے سرپرائز کیا تھا اس سوال میں کیا کہ جو گانا بتائے گا اس کو تھوڑا سا بندرانہ بھی پڑے گا کوشش کر سکتے ہیں بہت اچھا نہیں گائیں گے لیکن چھے اے رو ہے کائب آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں بہت خوبصورت ترانہ تمہیں گار کر آیا سبین بیٹھیں ساتھ سبین آپ کا فیوریٹ ترانہ کونسا ہے اسی شرط پر بتاؤں گی کہ آپ مجھے گانے تو نہیں کہتے ہیں میں دبست دے ہوں بہت خوبصورت موجود ہیں کلسوم ہیں ہم بھی اچھا گاتی ہیں ہم گنگر آرہی ہیں تو ہمیں ترانہ بتاؤں گی میرا فیوریٹ ہے دل دل پاکستان دل دل پاکستان میرا بھی وہی فیوریٹ ہے کام میرے چلو جی دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل اچھا عبداللہ آپ کا فیوریٹ کونسا ہے مہدی حسن صاحب کا یہ وطن تمہارا ہے یہ مجھے بہت پسند ہے کیونکہ اس کے ساری لیرکس اور پویٹری وہ بہت خوبصورت ہے یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس بائس کے یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ پائس کے مہم تمہارا تو گیسٹ چوری ہو گیا دل دل پاکستان آپ کو یہ اور بتانا پڑے گا مہم نو جہاں کا یہ مہم نو جہاں کا اے وطن کے سجیلے جوانا میرے نگ میں تمہارے لیے ہیں میرے نگ میں تمہارے لیے ہیں اے وطن کے سجیلے جوانا ایرم تو لب دی پھرے بزار کھڑے اے پتھر ہٹاں تے نہیں بکھ دے ایسا ادھا نکھ بھی نہیں ملدہ تو لب دی پھرے بزار کھڑے اچھا جی ویس اب آپ نے ابھی بتایا کہ آپ تھوڑا سا redo remix کر کے ان پرانے گانوں کو tribute لیکن میں اس میں سے ابھی ہمیں کیا سنانے لگا میں یہ وطن تمہارا آپ کو سناتا ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جو میں اس کو remix کروں یا اس کو بہت زیادہ موڈرن اور اس طرح سے نہ کروں اس کا وہ اصل والا فیل جو ہے اس کا میوزک کا اور کوشش کر کے کہ آپ اگر خان صاحب کی بات کریں مہدیسن خان صاحب کی ہم ان جیسے تو نہیں ہو سکتے لیکن کوئی تھوڑا بہت ان کا والا تچیا فیل آ جائے اس کو بالکلی موڈرن سٹائل سے اور اس طرح یعنی اس گانے کے اصل فیل خراب نہ جی تو مہدیسن خان صاحب کو آج دیس مارچ کے حوالے سے ایک ٹریبیوٹ اور ان کی اگر ایسے عویس نے کہا کہ ایسی زبردست گائی کی ہے مطلب معذرت اور معفی پہلے ہے نا جی یہ کہنا چاہ رہے ہیں موسیقی 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 تمہارا ہے 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 اس سمی کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کھا نظموں زبط کو اپنا میرے کاروان جانا وقت کے اندھیروں میں اپنا پہچاو یہ وطن تمہارا ہے تمہارا ہے تمہارا ہے یہ چمن تمہارا ہے تمہارا ہے رائزن پاکستان رائزن پاکستان پاکستان کے حوالے سے نیازی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان کی پوری ٹیم پیارے پیارے بچے موجود ہیں اور اس سیگمنٹ میں بھی ہم سب اپنے اپنے فیورٹ پاکستان کے ملی نغمیں بتا رہے ہیں مائک کس کے پاس ہے بھی کس کے پاس کون رہے گے مصطفہ مصطفہ بتاؤ بھی تمہارا کون سا فیورٹ ملی نغمہ ہے پہلے تو میں آپ کے حوصلے کی اداد دینا چاہتا ہوں بھائی آپ نے مجھے مائک دیا کیونکہ مجھے بتانا بھی اور پھر گانا بھی ہیں تو یہ بڑا مشکل مرے لیں مجھے سنیں گے گانے گاتے مجھے سب کو ساتھ دینا ہوگا میرا جو فیورٹ ہے وہ ہے جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی جنون سے اور عشق سے ملتی ہے ملتی ہے آزادی قربانی کی ناؤں میں ملتی ہے آزادی جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی ملتی ہے آزادی جنون جنون آج جنون کا کونسٹ یا جنون سے اور عشق سے ایک نئی دنیا میں ہم سب چلے جاتے ہیں جب اس طرحانے کو اچھا جی تو اب مائک اس کے پاس پہنچا ہے ریبیکہ 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 ہاں جی کیونسا فیورٹ جاند باند؟ ملی نقمہ میرا ہے توسیق سوہنی دھرتی اللہ رکھے افکورس یہ تو ہم سب کا فیورٹ ہے نا جی مل کے گانے عویس لیڈ کرو نظرہ ریبیکہ نے لیڈ کرنا ہے ریبیکہ قدم آباد قدم قدم آباد تلچے قدم قدم آباد سوہنی دھرتی اللہ رکھے مری نائس مری نائس اچھا جی اب میرے خیال آخر میں رہ گے کاشیف ٹرینر کاشیف تمہارا فیورٹ ترانہ کونس ہے؟ توسیق بھائی ٹرینر کاشیف ٹرینر آپ نے نام لگا دے تو پھر آپ جذبے اور جنون کی بات پھر کرنی چاہیے ہے جذبہ جنون تو ہمت نہا دست جو چو کرے ہو چھوئے آزمان محنت اپنی ہوگی پہچان کبھی نہ بھولو سب کی نظروں میں پاکستان پاکستان کبھی نہ بھولو پاکستان ہے تمہارا پاکستان ہے ہمارا پاکستان کبھی نہ بھولو مومنٹم اویس بڑا مزے کا بن گیا ہے نا کمال بڑا سب بڑا اچھا گا رہے ہیں بہت اچھا گا رہے ہیں یہ احتیاط تن یہ جتنی اچھا گا رہے ہیں ان کو ہم نے ان کے آگے مائک نہیں رکھا تھا احتیاط تن لیکن ہمام لوگ سپورٹ بھی کر رہے تھے آپ خود بہت اچھا گا رہے تھے بہت شکریہ وہ بڑا پرفیکٹ سور پہ گا رہے تھے کمال کمال اچھا بھئی آپ کو کیسا لگا آج کا رائزنگ پاکستان ہم نے 23 مارچ یوم پاکستان کے حوالے سے خصوصی نشست کا اعتماب کیا تھا رائزنگ پاکستان کی پوری ٹیم پوری تو نہیں کافی لوگ آئے بچے بھی سارے نہیں بہت بھئی بچوں کے لئے زبردست آلی ہو نیچے آج جنہوں نے صحیح رونک لگائی ہے نا تو آخر میں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے جہاں رہیں خوش رہیں ہم اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور آویس کے حوالے ہیں ہم بھی ان کو جوائن کریں گے اور یہ طرح ہم نے آخر کے لئے خاص والا بچا کے رکھا ہوا تھا کیونکہ ہم سب کو بہت پسند ہے آپ کو پسند ہے اوور ٹیو آویس فور جیوے جیوے پاکستان جب سب لوگ ساتھ مل کے گائیں گے سب گائیں گے جیوے 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 پاکستان جیوے جیوے پاکستان پاکستان جیوے پاکستان پاکستان جیوے پاکستان جیوے 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 پاکستان 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 جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان من پنچھی جب پنک ہلائیں کیا کیا سر بکھرائیں کیا کیا سر بکھرائیں سننے والے سنے دون میں ایک ہی دون لہنائیں ایک ہی دون لہنائیں پاکستان 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 جیوے پاکستان جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان جیوے پاکستان